قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کوم نے پاکستان ٹیلی کمینکیشن ایتھارٹی یعنی پی ٹی اے کو فائیو جی کی نیلامی پر کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنالوجی پر کام کریں تاکہ پائیو جی اگلے سال تک پاکستان میں لاؤنچ ہو سکے ڈان نیوز کے مطابق رکنے قومی اسمبلی امین الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کوم کا اجلاس ہوا اجلاس کے دوران چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی نے استصفار کیا کہ گزشتہ میٹنگ کے ابھی تک منٹس نہیں ملے ہیں جس پر چیئرمن کمیٹی نے کہا کہ آپ کو منٹس ابھی مل جائیں گے پائیو جی کی نیلامی پر سیکریٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کوم نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کنسلٹنٹ ہائر کر رہی ہیں پائیو جی اس وقت کامیاب ہوگا جب نیجی سیکٹر سے سرمایہ کاری آئے گی جبکہ ٹیکنیکل ضروریات کے لیے سازو سامان انپورٹ کرنے میں وقت لگے گا بیرسٹر گوہر علی نے سوال کیا کہ ملک میں کب تک فائیو جی آ جائے گی جس پر سیکریٹری آئی ٹی اینڈ ٹیلی کوم نے جواب دیا کہ فکس تاریخ نہیں دے سکتے ہیں اس میں وقت لگے گا چیئرمن کمیٹی نے ہدایت دی کہ تمام چیزوں کو تیزی کے ساتھ کریں تاکہ اگلے سال تک فائیو جی لاؤنچ ہو جائے اور فائیو جی ٹیکنالوجی اگلے سال پاکستان میں لاؤنچ کرنے کی ہدایت بھی کر دی وزارت آئی ٹی اینڈ ٹیلی کوم حکام نے ای آفیس پر قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے نوٹیس کے بعد ای آفیس پر عمل درامت تیز ہو گیا ہے آج سے کسی بھی وزارت سے مینول سمری وزیراعظم کو نہیں جائے گی وزیراعظم کے پاس آج یکم اکتوبر سے صرف ای آفیس کے ذریعے سمری جائے گی اور تمام وزارتوں میں ای آفیس کا فٹ پرنٹ موجود ہے چیئرمن کمیٹی نے ہدایت کی کہ وزارتیں جلد دس جلد ای آفیس پر مکمل عمل درامت کا آغاز کرے کمیٹی کے جلاس میں رکنے مختار ملک نے استصفار کیا کہ فری لانسر کے لیے کیا سہولیات دی جا رہی ہیں جس پر وزارت آئی ٹی کے حکام نے بتایا کہ فری لانسر کی ریجسٹریشن کے بعد انہیں سہولیات دی جا رہی ہیں چیئرمن کمیٹی نے سوال کیا کہ فری لانسر کے لیے وزارت آئی ٹی نے پالیسی تیار کی تھی اس پالیسی کو منظور کیوں نہیں کیا گیا جس پر حکام نے جواب دیتے ہوئے بتایا وزارت فری لانسر پالیسی پر کام کر رہی ہیں کمیٹی نے نوے روز میں فری لانسر پالیسی پر کام مکمل کر کے ڈرافٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی دورانے جلاس پی ٹی سیل حکام نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 62 فیصد شیئر حکومت کے پاس ہیں 26 فیصد شیئر اتصالات گروپ کے پاس ہیں اتصالات گروپ نے 80 کروڑ ڈالر ادا کرنے ہیں جو 2006 سے واجب الادا ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے وزارت خزانہ کی کمیٹی کام کر رہی ہے کمپنی کے کمیٹی کے رکن مختار ملک نے مزید سوال کیا کہ پی ٹی سیل نے کتنی بار پراپٹیز کی لیزنگ کی ہے جس پر متعلقہ حکام نے بتایا کہ پی ٹی سیل نے کوئی پراپٹیز لیز آؤٹ نہیں کی مختار ملک نے کہا کہ پی ٹی سیل کی زمین پر پیٹرول پمز اور پلازے بنے ہوئے ہیں جس پر خمام نے جواب دیا کہ جو پراپٹیز فارق پڑی تھی انہیں کرائے پر دے دیا گیا ہے مختار ملک نے مزید سوال کیا کہ کیا ان پراپٹیز کو کرائے پر دینے کے لیے کوئی اشتہار دیا گیا کیا اس کرائے میں سے منافع حکومت کو جاتا ہے دوزار پانچ کے بعد اتصالات گروپ نے پی ٹی سیل کے کتنے اساسات جات رینٹ پر دیئے ہیں چیئرمن کمیٹی نے اس حوالے سے تفصیلات آئندہ اجلاس میں فرام کرنے کی ہدایت کر دی وزارت مملکت شزا فاطمہ نے کہا کہ وزارت خزانہ کی کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے اس کی ریپورٹ کمیٹی کو دے دیتے ہیں کمیٹی ممبر زلفگار بھٹی نے سوال کیا کہ کسٹومرز کی نہ تو سرویس بہتر ہوئی ہے نہ کوئی ریونیو بڑا ہے جب سے پی ٹی سیل کی نچکاری ہوئی ہے شکایت کرنے کے بعد کوئی آتا تک نہیں ہے قائمہ کمیٹی نے پی ٹی سیل کی پراپٹیز کو لیز اور قرائے پر دینے کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور پی ٹی سیل کو کہا ہے کہ وہ اپنا میار اور سرویس بہتر بنانے کے لیے کام کرے